حضرین قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہدہ فریدی نے ورکا میں سری لنکا کے خلاف میں اس کے بعد کپتان بابا ریزم کو فاس پولر شاہدہ فریدی سے ہوئی گفتگو کا احبال بتا دیا نیجی ٹی وی شوہ میں پاکستان اور سری لنکا کے محض پر تفسرے کے دوران شاہدہ فریدی نے بتایا ہے کہ وہ ہر محض کے بعد جو پلئر اچھا پرفارم کرے اسے کار کر کے مبارک بات دیتے ہیں یا پھر جو اچھا نہ کرے ان سے گفتگو کرتے ہیں شاہدہ فریدی نے بتایا ہے کہ سری لنکا کے خلاف میں اس کے بعد میری بابا ریزم سے فان پر بات ہوئی گفتگو میں میں نے بابا ریزم کو سری لنکا کے خلاف جیت کی مبارک بات دی اور کہا ہے کہ پورا اعتماد رہو کیونکہ تم بڑے میچ کے بڑے کھلاڑی ہو اگرچہ وہ گزشتہ میچ میں بدقسمت رہے لیکن آنے والے میچز میں وہ ضرور بڑا سکور کریں گے شاہدہ فریدی نے بتایا ہے کہ میری بات کے جواب پہ بابا ریزم سے پر فارمنس کے لئے خواہش من نظر آئے سری لنکا کے خلاف پاکستان کی بالنگ لائن اپ پہ بات چیز کرتے ہوئے سابق کپتان شاہدہ فریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بالرز کو دنیا بھر میں جتنا ریڈ کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جائے تو ہم نے سری لنکا کے خلاف بہت بری بالنگ کیا ہے میچ کے بعد میری شاہین سے بات ہوئی ہے جس پہ میں نے شاہین کو مشہور دیا ہے کہ وہ ٹیم انالیس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بالنگ کی وڈیوز دکھے اور اندازہ لگائے کہ کہاں پوری بالنگ ہوئی ہے جس پہ شاہین نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخالب بیٹرز کو موقع دیا تو انہوں نے رنز پر آئے شاہین کا کہنا تھا کہ وہ بھارت سے میسے قبل بولنگ کوچ کے ساتھ مل کر ہارڈ ایریا پہ زیادہ سے زیادہ بولنگ کے پرگریس کریں گے واضح رہے کہ پاکستان نسل لنکا کے خلاف عبداللہ شفیق اور محمد رزوان کی سنجریوں کی بدولت حدف چار وٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا تھا ناظرین ہم تک کے لئے اتنا ہی تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا